موسیقی اسلام علیکم ناظرین حوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نایم قمار آئیے سب سے پہلے سننے کی سادت حاضر کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں جب بات کرے تو چھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں قیانت کرے حدیث مبارکہ بخارش ہے خبروں کے آغاز سے کب نظر دالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس کو آرہا نرمل میں رہیستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے نئے منظور شدہ ایسرا وزیف آجات کی تقسیم عمل ملائی انہوں نے کہا کہ ملک میں ترقی کا نام کیسیر کے نام سے منصوب ہو چکا ہے نرمل کی ترقی بھی انہی کی دینے آج ایسد کی عوام خود ہی وزیر اللہ کیسیر کو دوبارہ وزیر اللہ بنانا چاہتی ہے ملکی زب سے منفرد واہم اس کی مات روبے عمل لانے کا سہرہ پلنگانا حکومت کے اثر جاتا ہے نندی پیڑ میں ایمیلے جیونڈی کا کتاب بیسہ میں آمون امام کی برخاری عوام کی ذمہ داری ہے گوشتہ دو طاواروں میں عوام نے برپور تاؤن کیا اب بیس تاؤن کو برخار رکھا جائے ایڈیزنلز بھی کرنکیرے کی اپیل ایڈ پلی میں موزہ جان کمپیٹ کے علاوہ دیگر موزہ جاند میں ہندو تنظیموں کا بند راجہ سنگھ کی فیل فور رہائی کا مطالبہ ہندو خائدین نے کہا کہ راجہ سنگھ کی لڑائی ہندو دھرم کے لیے ہے اب خبریں تفصیل سے نیرمال مستقر پر ریاستی وزیر اندرہ کرنریڈی کیا تو نئے آسرہ وزیف جات کے کارڈوں کی تقسیم انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست تلنگانہ ہر شعبے میں مثالی ترقیق کر رہی ہے نیرمال زرہ کی ترقیبی وزیر اللہ کیسیار کی دین ہے آج نیرمال کے گاجی پیٹ بڑھ کر پڑھا گنجی باق سلاحوں میں آسرہ وزیف جات کے کارڈ کی تقسیم کے لیے پرگام کا انعقاد عمل میں لائے گیا جس میں ریاستی وزیر اندرہ کرنریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ان کے ہاتھوں مستقر کو ضعیف افراد میں انہازہ کارڈ کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر ریاستی وزیر اندرہ کرنریڈی نے عوام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست حکمت منصوبہ بن طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے بلہ لحاظ مذہب و ملت عوام کے تمام طبخات کی بلس خدمت کر رہی ہے اور تمام طبخات کے لیے ایک سا موقع فرام کرتے ہوئے بشمار فلائی اسکیمات کو روبہ ملنا رہی ہے ساتھی ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جارہا ہے کہ تمام مستقر افراد کو ان کا حق اور انصاف حاصل ہو وزیر رکھے سیار ہر آدن کوئی نہ کوئی نئی اسکیم کو متعرف کروا رہے ہیں اس طرح کی اسکیمات ملک کی کسی دوسری ریاست میں لاغو نہیں ہے تلانگانہ میں آزرا وزیفے کے ذریعے جو رخم عوام کو فرام کی جارہی ہے اس کی نظیر بھی کسی دوسری ریاست میں نہیں ملتی حتیٰ کہ وزیر عظم نرندر موڈی کی آبائی ریاست گجاد میں بھی صرف سات سو پچاس روپے ہی وزیفے کی شکل میں دیئے جاتے ہیں انڈرکنریڈی نے کہا کہ تلانگانہ وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے نرمل شہر کو زلے کا مرکز بنا کر اس کی تلانگانہ وزیراعلا کے وزیراعلا کے چندر شکر راؤں کے سر جاتا ہے انہوں نے بارتیا جنتا پرٹی پر تلخیط کرتے ہوئے کہا کہ آج بی جے پی پورامن ریاست تلانگانہ میں مذہب کے نام پر انتشار پھلانے کی کوشش کر رہی ہے اس مغیر پر مونسپل چیرمن ملدیا عیشور مرکٹ کمیٹی چیرمن ونگر رامنا کے علاوہ کسی تاتات میں پارٹی قائدنگ وہ کارکنان موجود تھے گاجل پیٹ پرانے پائنٹیس وارڈ رہی ہے اب اس میں چار وارڈ ہو گئے مہی سرکارلی گاجل پیٹ اور اس کے بعد ہمارے برکت پرانے چار کونسٹرز ہو گئے یہ پائنٹیس وارڈ میں آج بیمال میں جو بیوہ عورت ہے اور جو اس سے پہلے پہنسٹر سالتے ہیں ان کو پینسن آتا تھا اس کو کم کریا ہے ہمارے سیئیم صاحب نے ستہ ماند سال کر دی ہے اس میں بھی پینسن کوڑا رہوک آیا پیوہ عورت رہوک آیا اور اکیلے عورت آسرا کوئی نہیں ہے گھر میں اس کو بھی پینسن آیا پورے کریانو پینسن یہ وارڈ میں ابھی ہم ڈسٹرپٹ کرے ساتھ کم ایک سو نرمن میں تیرہ آزار پانسو ساتھتر پینسن ابھی ہے وہ تو نرمن پورے مجھے پارٹی میں ابھی چھوزہ سو پینسن ابھی نیاں آئے بلتو پندرہ آزار ساتھاون پندرہ آزار بھی آلیس نیا پینسن ملا گے نرمن میں ہر مہینہ پندرہ آزار لوگوں کو پینسن پارٹر ستکار کی طرف سے دو ہزار سولہ روپیہ اور جو بھی ہینڈی کیا پہے تیر ہزار سولہ روپیہ یہ پورے ہندوستان میں کوئی سٹیٹ میں پانسو روپے سے جیادہ کوئی لے لے لندی پیٹ میں ملے جیوانڈی کے ہاتھوں نئے آسرہ وزیفہ جات کے کارڈوں کی تقسیم عمل میں آئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کیسیار کا ایک ہی مشن ہے کہ ریاست میں کوئی بھوکا نہ رہے اور نہ ہی کوئی دواء اور علاق سے محلوم رہے لندی پیٹ منڈل مستقر پر منقضہ پروگرام میں آرمور ملے اے جیوانڈی نے آسرہ وزیفہ جات اسکیم کے تحت نئے منظورہ وزیفہ جات کے کارڈ کی تقسیم عمل میں آئی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی وزیراعلا کیسیار کا یہ مشن ہے کہ ریاست میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے کوئی کسی دواء یا علاج کے لیے خطائی پریشان نہ ہو ہر ایک کی حکومت مدد کرے گی اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے مستقی و غریب ضعیب مرد و خواتین کے لیے اور بیواء و بیسارہ خواتین کے لیے دو ہزار سولہ روپے اور معذرین کے لیے تین ہزار سولہ روپے وزیفہ مقرر کیا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی ریاست میں اتنی بھاری رقم وزیفہ کی شکل میں دی جارہی ہے جب دیر ریاستوں میں وزیفہ کے نام پر محس چند سو روپے ہی دیے جاتے ہیں خود وزیراعظم نرندر موڈی کی آبائی ریاست گجرات میں بھی غریب و ضعیب و معذور افراد میں صرف سات سو پچاس روپے وزیفہ تقسیم کیا جاتا ہے حالی میں وزیراعظم کے سیار نے وزیفہ کی حد عمر کو ساٹھ سال سے کم کرتے ہوئے ستر سال کریا ہے اور اب نئے وزیفہ جات کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے نندی پیٹ منڈل میں دو ہزار ایک سو پارہ نئے وزیفہ جات منظور کیے گئے ہیں جن کے گارز آج استفادہ کنندگان کے حوالے کیے گئے اس موقع پر ایمیلے جیونڈلڈی نے کہا کہ عوام اب خود وزیراعظم کے سیار کے حق میں مطمئن ہو چکی ہے وزیفہ جات ریائیتی چاول چوبیس گھنٹے برقی اور شادی مبارک و کلیانہ نشمی اور دیگر بے شمار اسکیمات پر محصر عمال آواری کرتے ہوئے وزیراعظم کے زیار عوام کے دلوں میں گھر بنا چکے ہیں جیونڈلڈی نے کہا کہ تیز نفتار ترقی کرتی ہوئی ریاست میں بد امنی و انتشار پہلانے کی بندی سنجے اور بی جی پی کے دیگر خائدین کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ عوام کی ترقی و خوشحالی کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے لہذا ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح تیلنگانہ کو بھی برباد کرنے کے لیے فسادات بڑھکانا چاہتے ہیں لیکن تیلنگانہ کی باشہور عوام ان کو ناکام بنا دیگی ریجا سنگھ کی فلپور رہائی اور تمام مقدمہ سے دزبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے ایڑپلی میں ہندو تنظیموں نے بند منایا ریاستی وزیر کے ٹی آر کا علامتی پتلا نظر آتیش کیا گیا ہندو خائد پرسات پٹل نے کہا کہ راجہ سنگھ کو متنازع بیان دینے کے لیے خود حکومت نے منعور فارغی کا پروگرام کر کے اکسایا تھا ایڑپلی ملڈر میں کئی ہندو تنظیموں نے گوشا مہل ایمیلے راجہ سنگھ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بند منایا جبری طور پر کروایا گیا یہ بند کامیاب مانا جا رہا ہے اس موقع پر ہندو تنظیموں کی جانب سے ریاستی وزیر کے ٹی آر کا علامتی پتلا نظر آتیش کیا گیا اور راجہ سنگھ کی غیر مشروط فیل فور رہائی اور راجہ سنگھ پر آئیت تمام مختمع سے دزبرداری کام مطالبہ کیا گیا ہندو دھرم رکشنا کمیٹی کے خواہد پرشات پتل نے کہا کہ راجہ سنگھ کی لڑائی کوئی ان کی ذاتی لڑائی نہیں تھی بلکہ انہوں نے یہ لڑائی ہندو دھرم کے بخار اور اس کے تحفظ کے لیے لڑی تھی ان پر آئے تمام مخدمات دھرم رکشا کی مہم کے دوران درجک کیے گئے تھے پرشات پتل نے کہا کہ اس لحظہ تلنگانہ میں اب نظام کی یا پھر آندرہی خواہدین کی حکومت نہیں ہے بلکہ تلنگانہ کی ہندو آوام نے اس حکومت کو منتقیب کیا تھا لہٰذا تیارس کے حکمران گیس ٹھوٹ چھوڑ کر باہر نکلے اور ہندو آوام کے جذبات وہ احساسات کا احترام کرتے ہوئے راجہ سنگھ پر آیت پی ڈی ایکٹ کو منصوب کرے اور راجہ سنگھ کی رہائی کا اعلان کرے انہوں نے کہا کہ پوری ریاست کے ہر منڈل اور ہر گاؤں کا نوجوان راجہ سنگھ کے لئے آواز اٹھا رہا ہے تو پھر تیارس کے خائدین کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہئے پرشاد پرل نے کہا کہ راجہ سنگھ کو دلازاری کرنے والا بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے جس سے مسلم تفاہ برام ہو گیا اس کی مکم ملزمداری تیارس حکومت پر ہی آئے دوتی ہے کیونکہ راجہ سنگھ نے پہلے ہی حکومت کو انتبا دیا تھا کہ وحیط راپت میں کامیڈین منور فارغو کے پرگام کو اجازت نہ دے کیونکہ اس نے ہماری دیوی دوتاؤں کی بے حرمتی کی ہے لیکن ریاستی وزہ اللہ شراب بھوٹالے میں ایمیل سی کے قویتہ کے نام کے آنے کے بعد اس مسئلح کو شدت کے ساتھ اُلچل جانے اور عوام کو اس لڑکوں پر نکل جانے سے بوکلات کا شکار ہو گئے تھے اور عوام کی توجہ یا ملسی کے قویتہ سے ہٹانے کے لیے منور فارغی کے پرگام کو اجازت دے دی اور اس کا ریڈ کارپیٹ پر استقبال کیا گیا جس کی وجہ سے راجہ سنگھ جنہوں نے پہلے ہی انتبا دیا تھا وہ بھڑک گئے اور انہوں نے جوابی بیان دیا جو تنازع کا سبب بنا تو اس میں حکومتی خسروار ہے تو پھر صرف راجہ سنگھ کو ہی یہ سزا کیسے دی جا سکتی ہے پرزاد پٹے لے انتبا دیا کہ راجہ سنگھ کو جلدی ریحانہ کیا گیا تو پھر ہندو شدت کے ساتھ سڑکوں پر اتریں گے اور اپنا احتجاج درج کروائیں گے اس موقع پر پرگام میں ہندو تنظیموں کے خائدین کملا کریڈی اپوس ریش پیراودی راجو سروجن ویل ملا مورلی پیرامو بیسائلو راجہ کیشن نرےش سنجیو اور دیگر موجودتے سوچندنگا بندیشیر سوچندنگا بندیشیر دورتنچ کونڈی کسی آرگا رو ہیدی نائزامنی ادرکونا گڈٹا ہیدی آندھرولو ادرکونا گڈٹا سلنگانا ادرکونا گڈٹا ایرکونا گڈٹا ہندو سماجہ ام آرکونا گا پوراڑتو نم سوشارگا دا سوچندنگا پاٹی کتیتاں گا ہندو یوکتا نمتا بائٹا کچی روز باندھو پاٹی چڑاں جریاندی راجاز سینگار پوٹلا دیندی دین گوسم ایسے اید ایت تا ایپینڈو ای پاگل مُڈنا بارانے ٹوڑو پدہہارو راشترا للو وادو کمیڈیان چھو نو ردیشیر تیلنگا نکی نو ریڈکارپ پیڈرشیر ساگت دینچی پنین وند ماندی پولیس پیشی راجاز سینگار رانتا کند ایچھرین چیر ایمانجے پیرنٹے ای کمیڈیان چھو مان دیوی دیو اتلا ناو مانین چھو مان رانجی سیتا ماتا ناو مانین چھو اکڑا مان تھیلنگا نلو ہائیدراباد دو ای کارکمان بیٹتا دینن چھرین چھو چپیڑ دو پیڑکو ناڑ اینا نلو مطی تپی سالے گوشتا کی طرح اس سال بھی گرنش تہوار کے پورمن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا تاؤن کریں پولیس کے آئے شرائط کی سکتی کے ساتھ پابندی کی جائے ڈی جے پر سپریم کورٹ نے انتینا آئیٹ کیا ہے لہٰذا سکتی کے ساتھ ڈی جے بجانے یا ہائی وارٹ سپیکر لگانے والوں کے خلاف سکت خانونی کاروئی کی جائے گی بھیسہ ایس پی کرنکیرے کا بیان ایڈی جنرس بھی بھیسہ کرنکیرے نے صاحبتی بیان کے ذریعے جلہ نرمن بلخصوص بھینسہ شہر کی عوام کو ملائک چطورتی تہوار کی دلی مبارک بات پیش کی انہیں عوام کو بلخصوص زندو بھائیوں کو پورا مند تہوار بنانے کی تلخین کی اور کہا کہ بھینسہ فرخوارانہ مرافرت میں بدنام تھا لیکن اب اس میں بڑی حد تک تبدیلی آ رہی ہے عوام شہر کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بہمی محبت و خلوص کو پروان چڑھایا جا رہا ہے گوشتہ سال گنش تہوار اور ذرگا دیوی پوجہ انتہائی پرسکون انداز میں امن و آمان کے ساتھ منائے گئے تھے جس پر بھائیسہ کی عوام نے مصررت و عطبی نان کا اظہار کیا تھا کرنکیرے نے اس امیت کا اظہار کیا کہ اس سال بھی گنش تہوار امن و آمان اور بھکتی کے جذبے کے تحت منایا جائے گا اور کسی خزم کے اور کسی خزم کے نقص امن کا خشاہ لاحق نہیں رہے گا کیونکہ بھائیسہ کی عوام نے پولیس پر اعتماد کیا ہے اور بھرپور تاؤن وراہم کیا ہے اس پی بھائیسہ نے بتایا کہ سب کے لئے ایک ساقوانین اور شرائط لاغو کرنے کا فیصلہ لیا ہے لہٰذا دیور تفخات کی عیدوں اور تہواروں میں جو پابندیاں آئید ہوئی تھی وہی پابندیاں گنش تہوار کے موقع پر آئید کی جا رہی ہیں ان کی پابندی کرنا ہر گنش منڈلی کی ذمہ داری ہے ملخصوص اونچے بلند سونڈ سسٹم پر سختی سے پابندی ہے ڈی جے اور ہائی وارٹ سپیکرز پر انتنا آئید ہے اور سات سو وارٹ کے ہی دو سپیکرز کو ہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی خلاف ورزی پر پولیس مخدمات درچ کرے گی انہوں نے تمام گنش منڈلیوں کے ذمہ داروں سے تاؤن کی خواہش ظاہر کی بہنسہ پولیس نوین جی بہنسہ پرجاندر کی بینائی چطورتی شبکات شلو لاسٹ ورنیٹ ہاپیئر میں بہنسہ میں بدل تعلقہ میں ایک اچھا ماہول یہاں پر تیار ہونا ہے بہنسہ بدل رہا ہے لاسٹ یئر کی بات کی جائے گنش پیسٹیول درگا پیسٹیول میں برجان کرترن بینڈ اس کا یوز کر کے ایک اچھا ایک اگسامپل سیٹ یہاں پہ بہنسہ میں کیا گیا ہے ایک ترادیشنل طریقے سے پسکول طریقے سے سیلیوریشن ہوا اور ہمیں گروہ سا ہے اس بار بھی سب ہی لوگوں کی طرف سے ایک پسکول طریقے سے سیلیوریشن کیا جائے گا درمال پولیس کی طرف سے بہنسہ پولیس کی طرف سے ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ سارے کمیونٹی کے لیے ایک سیم طرح کا پرمیشن سب کے لیے رہے گا چاہتے ہو ہوں ہندو پیسٹول ہو مسلم پیسٹول ہو یا ابیڑکا پیسٹول ہو سب کے لیے ایک طرح کا سیم پرمیشن سب کو دیا جائے گا تو اسی کے اندر پولیس نے رسیجن لیا گیا ہے کہ لازٹ یار دھرگا پیسٹول میں ابیڑکا پیسٹول میں جو پرمیشن دیا گیا تھا وہی سیم پرمیشن اس بار بھی گناہ سپیٹول کے لیے دیا جائے گا تو اسی کے اندر سپریم کور گائیڈلینز کے اندر کسی بھی ریجے ساند سسٹم کو پرمیشن یا آلاؤں نہیں کیا جائے گا لیکن ایک اچھے طریق سے سیلیبریشن کرنے کے لیے پولیس کی طرح سے دو ساند باکسز رینڈو ساند باکسز with 700 ویٹس امپلیپائر سانسو ویٹس کا امپلیپائر لگا سکتے ہیں لیکن کسی بھی طرح کا ایکسٹر ساند باکسز یا اوپرز یا بڑے ساند باکسز کے لیے پرمیشن نہیں ہے میں پھر سے ایک بار بولتا ہوں دو ساند باکسز رینڈو ساند باکسز with 700 ویٹس امپلیپائر 700 ویٹس کا امپلیپائر صرف اس کے لیے پرمیشن ہے کسی اوپرز کے لیے ایکسٹر ساند باکس کے لیے پرمیشن نہیں ہے ناظرین نالتے ایک چھوٹا صاحب وقفہ نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہرائی دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد کالیس ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجا دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈڈ ایمل، ٹو ہنڈڈ ایمل اور فائنڈ ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹرائل یعنی اصری ارینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر ایٹ تری سیرو نائن سکس فور سیرو فائی سیرو ٹو وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے حلقہ سمبلی بالکنڈا کے منڈورا منڈل میں آسرا وزیف اجات کی تقسیم عمل میں آئی قریب تین سال بعد وزیفیں ایک بار پھر تقسیم کیا جا رہے ہیں منڈورا منڈل میں جملہ پانچ ہزار وزیف اجات مقرر ہیں ایمپی ڈیو سنتوش کمار اور ڈی سی سی بی ڈیریکٹر شیکر ریڈی کا بیان ریہ ست اکبر نے طویل ارسے بعد آسرا وزیف اجات کی اجرائی عمل میں لائی ریہ ستی وزیر ویمولا پرشاند ریڈی کی ہدایت پر آج منڈورا منڈل مستقر پر وزیف اجات کی تقسیم عمل میں لائی گئی ایمپی ڈیو سنتوش کمار اور ڈی سی سی بی ڈیریکٹر شیکر ریڈی نے بتایا کہ گوشتہ دو سالوں سے کرونہ کی وبانے حالات کو مشکل بنا دیا تھا لہذا درمیان وزیفیں روکے گئے تھے اور اب خریب تین سال بعد وزیف اجات کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے اس بار وزیفے کی حد عمر ساٹھ سال کو کم کر کے ستہ ون سال کر دیا گیا ہے لہذا ستہ ون سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کی درخواستوں کی بھی یکسوئی عمل میں لائی گئی ہے میڈورہ مندل مستقر پر آج نسو پینٹالیس مستحق ضعیب مرد و خواتین کے علاوہ بیواؤں اور معذرون میں وزیف اجات کی تقسیم عمل میں لائی گئی ٹیالس غائدین نے کہا کہ ملک کی کسی بھی ریاست میں دو ہزار سولہ روپے اور تین ہزار سولہ روپے وزیف اجات مقرر نہیں ہے لیکن وزیلالہ کیسیار غریبوں کے ہمدرد ہیں اور ان کے مسائل و مشکلات کو سمجھتے ہیں لہٰذا وزیفے کی رخم میں باری اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو رہت فرام کر دی انہوں نے بتایا کہ پورے میڈورہ مندل میں پہلے چار ہزار وزیف اجات مقرر تھے اب اس میں مزید نوست سے زیاد وزیف اجات کا اضافہ کیا گیا ہے اس طرح سپ میڈورہ مندل میں جملہ پانچ ہزار کے لگ بگ وزیف اجات کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے تو اندازہ کیجئے کہ پوری ریاست میں کتنے وزیفے تقسیم ہو رہے ہوں گے اس مرغام میں یمپپ سوکنیا کملہ کر زیٹ پی ٹی سی گنگا در نائم سر پانچ راجر اڈی کے لاؤا دگر شریک تھے پہچ ہے گے پہچ ہے گے س jeu پہچ ہے گے اور داندازہ isin سال سال خلاص س religان کو ز س split موسیقی 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 آرمور بلدی عدد میں بڑی تعداد میں نئی وزیب وزیاد کی منظوری عمل میں آئی ہے ایمیل آرمور جیون ریڈیکل اس کی تقسیم عمل میں لائیں گے کمیشنر بلدیان جگدیش برگوڑ کا ویان انہوں نے تمام کانسلرز خواہدین اور احام سے شرکت کی خواہش کی آرمور کمیشنر بلدیان جگدیش برگوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اقمت کی جانب سے آسرہ سکیم کے تحت 91220 مرد خواہدین کو وزیبیات کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے آرمور ملسیپالٹی کے تحت پرانے وزیبیات کی تعداد 9461 ہے جو کہ ہر مانہ باقعیدی سے دیے جا رہے تھے لیکن اس میں کچھ عرصے کا وقفہ ہوا ہے آدھے عمر میں کمی کے بعد مزید نئے پینشنز کی منظوری عمل میں لائی ہے جن کی تعداد 1220 ہے اس طرح جملہ 10,685 مرد خواہدین کو وزیبیات فرام کیے جائیں گے ان نئے منظور شدہ پیچر کارز کی تقسیم کے لئے ایک پرگام پیٹکیٹ کے امار فنکشنال میں جمعہ کے دن مقرر ہے آرمور اگنیسام ولی اپیو سی چیرمن آشانہ گانی جیوان لیڈی کے ہاتھوں استفادہ کننگان میں ان کارز کی تقسیم عمل میں آئے گی آرمور کے تمام کانسلرز اور شیاسی خواہدین سے کسیت عادت میں شرکت کرنے کی کمیشنر بلیار نے اپیل کی آرمور موجود کانسلرز اور شیاسی نشikن 관리ām premise دعنی ر courtside ملے ہیں اسے مر deduct centimeter زفر زفر زرDuー چٹوہم fistsارے سارے ہیں طرح ٹھائیyzera ہے itten کے لئے اس نب champ عدیرم کے ا sociale میرسم اگر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنس ایک بار پھر نرمن میں رہیسیتی وزیر اندرا کرن ریڈی نے نئے منظور شدہ ایسرا وزیف آجات کی تقسیم عمل ملائی انہوں نے کہا کہ ملک میں ترقی کا نام کیسی آر کے نام سے منصوب ہو چکا ہے نرمن کی ترقی بھی انہی کی دینے آج ایسد کی عوام خود ہی وزیر اللہ کیسیر کو دوبارہ وزیر اللہ بنانا چاہتی ہے ملکی زب سے منفرد واہم اس کی مات روبے عمل لانے کا سہرہ پلنگانا حکومت کے اثر جاتا ہے ننڈی پیڑ میں ایمیلے جیونڈیڈی کا کتاب بائی سامیہ مرامان کی برخیاری عوام کی ذمہ داری ہے گویستہ دو تاہواروں میں عوام نے برپور تاؤن کیا اب بھی اس تاؤن کو برخرار رکھا جائے ایڈیزنلز بھی کرنکیرے کی اپیل ایرپلی میں موزہ جان کمپیٹ کے علاوہ دیگر موزہ جاند میں ہندو تنزیموں کا بند راجہ سنگھ کی فل فور رہائی کا مطالبہ ہندو خائدین نے کہا کہ راجہ سنگھ کی لڑائی ہندو دھرم کے لیے ہے خبریں اتنی ہیں نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کردے جانست اللہ حافظ